بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج چکن سٹیم روزٹ یہ ایک بہترین سی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں پہلے بھی ایک ریسپی شیئر کر چکی ہوں یہ بھی ایک طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں نے ریسپی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ میں ریسپی بنا رہی ہوں چکن لیکپیسز کی سب سے پہلے اس کو واش کریں گے کٹ لگا کر پہلے بھی میں چکن سٹیم کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس میں ڈیٹیل میں میں نے آپ کو کٹ لگانے بھی سکھائے ہیں اس کو واش کرنا بھی سکھائے ہیں آورال اس کا پروسیجر سیم ہے واش کرنے کا اور سٹیم کرنے کا باقی سکھندر جو چینجنگز میں نے کی ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس طرح سے آپ نے تیز چوری کی نائف کی مدد سے ڈیپ کٹ ان کو لگا لینے ہے اچھی طرح سے اور اس کو پھر اس کے بعد ہم کریں گے واش کرنے کے لیے میں نے دو گلاس کے قریب پانی لیا ہے اس کے اندر تقریباً تین چھوٹے چائے کے چمچ نمک ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں تقریباً ایک چھتائی کپ سرکے کا ڈال دیا ہے پھر تمام چکن ڈال کے جتنے لیکپیس ہیں اور ونگز ہیں میں نے ڈال دی ہیں اور یہ ڈال کے میں اس کو ریس دوں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے یہ کلین ہو جائے یہ کلین کو سیس ہوتا ہے یہ آٹھ سے دس منٹ میں نے اس کو تقریباً ڈپ کیا اور یہ دیکھیں بڑا اچھا سا چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور بلڈ جتنا تھا وہ بھی سارا اس کا ریموو ہو گیا ہے اب اس کو صاف پانی کے ساتھ اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور اس کو سٹرین کر لینا ہے یہاں پہ میں نے دیکھیں اس کو واش کر کے سٹرینر میں ڈال دیا ہے اور اچھا سا اس کو ڈرائی کر لینا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا پانی نہ رہے اس کے بعد اس کو میں نے شیلو فرائی کیا ہے کلر آنے تک آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بہت اچھی طرح سے آئل کو ہیٹ اپ کر کے اس کے اندر آپ نے ڈراب کرنا ہے لیکپیس اس میں ہم نے لیکپیس کو کک نہیں کرنا میک شور کہ آپ نے گلانا نہیں ہے اس میں ہم نے جس اس کو کلر دینا ہے لائٹ گولڈن سا تو بہت گرم سے آئل میں میں نے اس کو ڈالا ہے اور جیسے ہی لائٹ گولڈن کلر اس کے اوپر آیا ہے تو میں ساتھ اس کو ڈش آؤٹ کرتی گئی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر اس کے اوپر آ چکا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے اس کو تھنڈا کر لینا ہے بلکل پھر اس کے بعد اس کی ہم میرینیشن کا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گریجولی تمام چکن لائک پیسز اور جتے ونگ سے میرے وہ سارے فرائے کر لی ہیں اور اس کو ٹروم ٹیپیریشر پہ میں نے اس کو کول ڈاؤن کر لیا ہے اب اس کی مہینیشن سٹارٹ کرتے ہیں مہینیشن کے لیے جو میں نے ڈرائی پاؤڈر مسالوں کا استعمال کیا ہے اس میں نمک میں نے دو چھوٹے چائے کے چمچ لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ دھائی چھوٹے چائے کے چمچ لیا ہے پسی ہوئی لال مرچ کا پاؤڈر دو چھوٹے 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 چ تمام سپائسز کے علاوہ میں نے اس کے اندر استعمال کیا دہی کا دو کپ دہی اور تقریباً آدھا کپ کے قریب اس میں لیمون کا رس جائے گا اور تقریباً تین چھتائی کپ اس میں میں نے چلی گارلک سوس کا استعمال کیا ہے تو چلائیں جیس کی مینیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یوگرٹ لیا ہے یوگرٹ کو لے کے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے کہ کسی قسم کا کوئی لنپ نہ رہے اس کے اندر اور اس کے اندر لیمون کا رسپی ایٹ کر دیں اس کے اندر تمام سپائسز ایٹ کر دیں چلی گارلک سوس ایٹ کر دیں جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تمام یوگرٹ میں آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ایک بڑا ہی پرفیکٹ قسم کا ہمارے پاس بیٹر ریڈی ہو گیا ہے مینیشن کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے آئل بھی ڈال دیا ہے لیکن اگر آپ نہیں بھی ڈالتے تو اٹھ سوکے کیونکہ چکن ہم نے فرائے کیا ہوئے اس کا بھی آئل اس کے اندر ریلیز ہوگا تو یہ چکن کو ون بے ون کر کے میں اس کے اندر ڈپ کرتی جاؤں گی اور مینیٹ کرتے جائیں گے اس کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر ابھی سے آرہا ہے لیک پیسز کے اوپر اور آپ ہول چکن بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے اور لیک پیسز کیونکہ تھوڑے سوفٹ ہوتے ہیں زیادہ لائک کرتے ہیں سب تو اس وجہ سے میں لیک پیسز کا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پہ گریجولی میں نے سارے چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے بڑی اچھی طرح سے اور میں ریکمنٹ یہی کروں گی کہ آپ اس کو اوور نائٹ میرینیشن کے لیے فریج میں رکھتے ہیں بہت اچھی طرح سے جتنے بھی سپائسز ہیں وہ چکن کے اندر انفیوز ہو جائیں اور یہ جتنا آئل بھی تھا فرائی کیا ہوا تھا چکن کا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور میں نے اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کر لیا تھا تو چلے جی اب سٹیم کرتے ہیں اس کو سٹیم کرنے کے لیے تھوڑا سا پروسیجر سیم وہی ہے جو سکپ ہوا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آئی بٹن میں شیئر کر دوں گی آپ نے ایک پانی لینا ہے پتیلے میں اس کے اوپر آپ نے ایک چھلنی رکھنی ہے اور اس کے اندر پانی کے اندر کچھ کھرے مسالے اور لیمو کے چھلکے جائیں گے اور اس کے اوپر آپ نے فائل پیپر ہے آپ کے پاس کہیں بٹر پیپر ہے اس کو سپریٹ کر کے تمام لیک پیسز تمام چکن کو آپ نے اس کے اوپر سپریٹ کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے سفید تل سپیٹ کر کے اور اس کو تقریباً آپ نے آدھے سے پونے گھنٹے یعنی کہ آپ چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے اس کو لو ٹو میڈیم فریم پہ آپ نے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہ رہا ریزلٹ آپ کے سامنے اتنے زبردست اتنے سوفٹ اتنے ٹینڈر اور پرفیکٹ ریشو کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں سپائسز آپ اس کے ریڈی ہوں گے بن کے انشاءاللہ تو یہ رہا ہمارا چکن سٹیم روست آج کی بڑی بہترین سی ریسپی بڑی ڈیمانڈنگ ریسپی بچوں کی بروں کی بوروں کی سب کی موسٹ ڈیمانڈنگ اور فیوریٹ ریسپی ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو آپ سرف کریں ہرے رائتے کے ساتھ خوبانے کی چھٹنی کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ اس انٹائیلی آنگر چوائس امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے اور ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی سی بہترین سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے کرنک اپنی خاص دھوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ